السلام علیکم ویلکم ویبرز کیسے ہیں آپ لوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ زارہ شویب بھٹی اپنے چینل اتروبہ ہینڈی کرافٹ میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم مہندی کلاسز آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں آج ہم آپ کے لئے 12 کلاس لے کر آ رہے ہیں مہندی کی جس میں کہ ہم آپ کو ٹکیا بتا رہے ہیں بنچیز ہوتے ہیں جو ہاتھ پہ آگے فرنٹ پہ اور بیک پہ لگاتے ہیں گول والے جو بنچیز ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹکیا کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں اکثر لوگ اکثر زمان میں اپنے اپنے نام سے نکی لیتے ہیں اس کو تو ہم اس کو ٹکیا کہیں گے دیکھیں ہم نے پہلے بیچ میں پہلے ہمیں دیکھ لینا ہے کہ کتنا بڑا ہاتھ ہے اس کے بعد ہم نے فرل بنانی ہے بارک پھلین ٹھیک ہے اس کے بعد لائننگ کر کے پھر ہم نے موٹی والی فرل لگانی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو آرام آرام سے گھوماتے ہوئے گولائی ہماری خراب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ٹکیا ہمیں ہماری گولائی اگر خراب ہو جائے نا تو بلکل بھی منزہ نہیں آتا بلکل سٹریٹ بنانا ہے ہمیں اور ہینڈ کا بھی بلکل میٹ لینا ہے ہمیں کیونکہ ذرا سے بھی اوپر نہیں چھو جائے تو ابھی وہ اچھی نہیں لگتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے ہم آپ کو یہ بلکل چھوٹی چھوٹی سرکیا سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم آپ کو بڑی بڑی ہر طرح کی ٹکیا بتائیں گے یہ بلکل ہم نے چھوٹی سرکیا بنائی ہے اور ہم اسی پر ہی اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے اس کے اوپر ہم ہلکی ہلکی سی ڈوٹس لگائیں گے ہم ایک لائن موٹی ہم بنا دی بنا دی ہم نے اب ہم باریک لائن بنا رہے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈوٹس بنائیں گے تو یہ ہمارا فنیش ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ اپنے مرضی سے اور بھی کچھ کر سکتے ہیں لیکن فیل ہر ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو اس طرح سے اس کے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس رہے گا ان کو ہم فیل کر لیں گے ٹھیک ہے اور اب اس کے اوپر ہم موٹے موٹے سے ڈوٹس لگا لیں گے لائن کے اوپر اس طریقے سے اور بس یہ ہماری کمپلیٹ ہے اب ہم نیکسٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم آپ کو کافی طرح کی رکھیا بتائیں گے جو جو ہمارے ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں پلیز زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے کریں آئی ہوپ اب تک آپ کی لائننگ سرکلز فریلز سب پوچھ نیٹ ہو چکے ہوں گے لیکن اس کے اندر ہم نے پہلے والے میں ہم نے اس کو پورا فل کیا اب کی بار ہم نے اس کے اندر چیک بنائی ہے ٹھیک ہے اور اندر والی لائن کو ہم نے موٹی کر دیا ہے اس کے بعد باریک لائن پھر دوٹس کی لائن بس اس میں گولائی کا خیال رکھنا ہے اگر ہماری گولائی اچھی نہیں بنی تو ہماری کیا اچھی نہیں بنے گی ٹھیک ہے اور سرکل کو ہی پھر ہم نے اندر لائن کیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر فریل بنا رہے ہیں فریل ہماری بلکل ایک وال آنی چاہیے بلکل ہم لائن لگا کے بھی بنا سکتے ہیں ہلکی ہلکی سے دوٹس والی لائن بنا کر بھی ہم فریل بنا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے ہلکی سے اس کو ڈیفرنٹ کر دیا اور اس کے اوپر بھی ہم زیادہ کچھ نہیں بنائیں گے دیکھیں ہم نے ایک باریک لائن بنائی اور اب ہم نے اس کے اوپر تھری تھری ڈوٹس بنا لیے ٹھیک ہے اب یہ بھی ہماری فائنل ہے تو سٹارٹنگ ہم اس طرح سے لے رہے ہیں آپ لوگوں کو کیسا لگ رہے ہیں ہمارے سٹارٹنگ ٹکیا لینا اور اب ہم تھوڑا سا اور ہیوی ڈیزائن پر چلیں گے آہستہ آہستہ سیڑھی پر چڑھیں نا تو ہمیں انشاءاللہ ہم پھر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی پہلے جو پہنے بنائی ہیں رکھی آپ پہلے وہ بنائیں پھر دوسری بنائیں پھر دیسری بنائیں دیکھیں اس کے اوپر فریل کے اوپر ہم نے تھوڑے بڑے بڑے سے ہم نے کافی بڑے بڑے سے اس کے اوپر ہم نے گول گول سے راؤنڈ بنائے ہیں اور اب اس کے اوپر ہم باریک لائن بنا کے پھر دوبارہ ڈوٹ سی منائیں گے یہ ہم نے آپ کو تھری طرح کے اندرونی سٹیپس بتا دیئے ہیں کہ اندر والی ہمیں ہم کیا کیا چینجنگ کرتے ہیں اندر والی چیزوں میں ہم نے ہلکہ ہلکہ سٹائل کر لیا ہے اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اب ہم آپ کو جو نیکس ٹکیا بتائیں گے تو پھر ہم آپ کو ہیوی ڈیزائن بتائیں گے یہ ہم نے اندر سے ہلکہ ہلکہ سا ریفرنٹ کیا ہے تو اندر والی چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ جیسے بھی بنے اور باہر والی چیزوں پر ہمیں کنچنٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہم کتنا ہیوی بنا رہے کتنا اچھا بنا رہے لیفز بنا رہے تو وہ ہم ایک جیسی بنا پا رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں دیکھیں اس میں ہم نے بیچ میں ایک ڈراؤپ بنا گئے پھر ہم نے تھک لائن بنائی ہے پھر ہم نے باریک لائن بنائی اور اس کے اوپر ہم فریل بنا رہے ہیں یہ ہم لیفز والی ٹکیا بنانے ہیں تھوڑی سی ہارڈ ہیں جب تک آپ اوپر والوں کی پریکٹس نہ کر لیں جب تک اس کو نہ کیجئے گا کیونکہ لیفز جو ہیں وہ ایک جیسی بن جائیں تو اس میں ہمیں پہلے اندر والا جو ہے وہ بہت اچھے سے بنانا چاہیے میری ویڈیو کا ذرا سا بھی حصہ پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کریں جو کہ اکثر آپ لوگ بھول جاتے ہیں تو ویورز جو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ مجھے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ سکیں چلیں تو اب اس پہ ہم باریک لائن بنا کے لیفز بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں لیفز کا ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ وہ ایکول بن سکیں کہ اس طرح کیسے ہم اس کو ہر لیفز کو بناتے جائیں گے اور اس میں اس طرح ہم فیلنگ کریں گے فیلنگ بھی بلکل ہم لائٹ لائن سے کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کو تھک کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بنانی ہے اس میں بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم نے شڑنگ دینی ہے ہائی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے رہا ہوگا اور جیسے کہ میں کہتے ہوں کہ کلاسز میری اگر آپ یہ ہماری فرسٹ کلاس دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹویلف کلاس ہے نا تو جب تک آپ فرسٹ کلاس سے ہماری کلاس نہیں دیکھیں گے جب سے ہم آپ کو جوائن آپ ہم کو جوائن نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا تو اسی لئے ہمیں پہلی کلاس سے کاپی کریں انشاءاللہ آپ بہت اچھی مہندی لگانے لگ جائیں گے اور اکثر لوگوں کو اب تک کافی اچھی آ چکی ہوگی اکثر لوگ بہت سے ویورز ہمارے بہت بہت شکریہ کہتے ہیں بہت سارے کمنٹس آتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو جہاں ہمیں کمنٹس کرتے ہیں دیکھیں ہم نے تھری تھری اس کے اوپر لیفز بنا لی ہیں کتنا خوبصورت لکا رہا ہے اس کا دیکھیں اندر والی چیزوں میں ہم نے وہی کیا ہے فریل ہے پھر اس کو بڑے والے گول گول جو سرکل کیے ہم نے وہی والی چیزیں تقریباً کیا اور باہر ہم نے یہ لیفز بنائی ہے تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھیل رہا ہے نیکسٹ ٹکیا پر چلتے ہیں ہم اچھا ہم اس کو گول ٹکیا کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں بنچ کہتے ہیں اور آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں ان بنچ اس کو تو تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ہو کہ ان کو کیا کہنا چاہیے مطلب میں کہتی ہوں اس کو سرکل یا گول ٹکیا یا بنچ اس ٹائپ کے نام لیتے ہیں تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ ان کے کیا کیا نام لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے اچھے اچھے سے ہماری ویورز ان کے اچھے اچھے سے کیا نام لیں گے تو دیکھیں اب اس کے اندر بنائیں گے وہ فیلنگ والی چیزیں ہوں گی یہ ہم نے سرکلز اور یہ گول والی چیزیں ہم نے سب آپ کو بتائی میں ہوئے یہ والی فلاورز بھی تو یہ والی سب چیزیں بنا کے اور باقی کا ہم اس کو فیل کر دیں گے یہ بھی بہت پیاری لگتی ہے ٹکیا بنی بھی جن کو پسند ہو یہ والی ڈیزائنز وہ یہ ٹرائی کیجئے لیفز بنائیں اس کے اندر بہت ساری تو یہ ہماری لیفز سوارہ بن گئی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم زیادہ کام نہیں کریں گے دیکھیں ہم نہ کس سر سے اس کو فیل کر لیا اس کے اوپر ہم فریل بنائیں گے اور اس کے اوپر دروپس یا لیفز جو مرضی آپ کا دل چاہے ہیں چلیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اپنا خیال رکھئے گا مجھے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو لاسٹ تک وچ کریں ٹکے اور یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گئی اب اس کے اوپر ہم فریل بنائیں گے دیکھیں اس طریقے سے بلکل باریک اور ایک ایک وال ہونی چاہیے اوپر نیچے نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو سرکل جب تک پورا سرکل ایک جیسا نہ ہو جب تک اچھا نہیں لگتا اس طریقے سے اس میں لیفز بنا لیں گے ہم ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ کبھار مجھے گا ہی اوپر ہی بیżنان کبھار ہیں کبھار ہیں جب با گیا کبھار ہیں جسر کی گا ہی اقین جب با گیا